اپنی چونچ سے گھنسلا سینے والا درزی پرندہ قدرتِ الٰہی کا حیرت انگیس نمونہ ہم نے پرندوں کے کئی زہانت بھرے مظاہرے دیکھے ہیں لیکن ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی چونچ سے سونی کا کام لیتے ہوئے پتوں کو نفاست سے سی کر اپنا گھر بناتا ہے اس پرندے کو ٹیلر برڈ یا درزی پرندہ کہا جاتا ہے جس کا حیاتیاتی نام آرثوٹومس یوٹوریس ہے یہ ایک چہکنے والا پرندہ ہے جس کے گھنسلا بنانے کی صلاحیت غیر معمولی ہے یہ ایک یا ایک سزاد پتوں کو باہمی طور پر سی کر اسے کب کی شکل دیتا ہے جہاں وہ رہتے ہوئے خود کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن ماہرین کے مطابق یہ اپنی سوئی نمہ چونچ سے باقاعدہ صلاحی کے تانکے لگاتا ہے مادہ درزی چڑیات سب سے پہلے اپنی تیز چونچ سے پتے میں سراخ کرتی ہے اور اس کے بعد مکڑی کے جالے خوشک گھاس پوس یا دیگر اشیاء کو دھاگے کی شکل دے کر اس سے پتوں کو سیتی ہے یہ کام وہ بہت احتیاط سے کرتی ہے جسے دیکھ کر اکل دگ رہ جاتی ہے ماہرین یہ جاننے سے خاصر ہے کہ یہ ہنر اس نے کہاں سے سیکھا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ صلاحیت جینیاتی طور پر ایک سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے گھر بنانے کے لیے مادہ پرندہ مناسب پتے کا انتخاب کرتی ہے وہ ایسا پتہ تلاش کرتی ہے جو اسے اور اس کے بچے کو سہارا دے سکیں اسی وجہ سے خوشک پتہ کسی کام کا نہیں رہتا پتے کی جسامت اس کے انتخاب میں اہم کرتا ردا کرتی ہے مادہ درزی چڑیا کی فہم کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ خود کو ایک پتے میں لپیٹ کر دیکھتی ہے تاکہ اسے گھونسلے میں ڈھالا جا سکے پتوں کا انتخاب کے بعد یہ مزید اسی جسامت کے پتے جمع کرتی ہے اور اس کے بعد سلائی کا کام شروع کرتی ہے اکثر اوقات یہ ایسے پتوں کا انتخاب کرتی ہے جو شاخوں کے اگلے کنانوں پر واقع ہوتے ہیں تاکہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کو جانوروں سے محفوظ رکھ سکیں جگہ کے انتخاب کے بعد چڑیا اپنے پیروں سے پتے یا پتوں کو قریب لاتی ہے اور چونس سے ان کے کنارے ملاتی ہے اور پھر اپنی چونس سے سوراک کر کے ان سے خدرتی دھاگوں کو گزارتی ہے جو کسی مکڑی کے جالے کے ریشے یا گھانس وغیرہ سے بنے ہوتے ہیں یہ پرندہ ایک گھوصلے میں سو سے دو سو ٹانکے لگاتا ہے نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں بھی چڑیا اپنے گھر کی مرمت ازخد کرتی ہے اور بس اوقات یہ مزید ٹانکے لگا کر اپنے گھر کو جڑے رکھتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈالی جانگ یوٹیوب چانل اور لایک کیجئے ڈالی جانگ فیس بک پیج